بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس یہ آپ کی سوشل اسٹیڈیز کا پہلا لیکچر ہے اور میں ہوں آپ کی ٹیچر مس مینا آج ہم سوشل اسٹیڈیز میں اپنا چپٹر فور پڑھیں گے جو کہہ why do we learn history یعنی ہم history کیوں پڑھتے ہیں اس کے لئے پہلے history کی definition کو دیکھ لیتے ہیں history is the study of how people lived in the past یعنی ماضی میں لوگ جس طرح سے رہا کرتے تھے اس کا متعلق کرنے کو history کہا جاتا ہے past میں یا ماضی میں لوگ کس طرح کے کپڑے پہنتے تھے کس طرح سے سفر کیا کرتے تھے کس طرح سے ان کے گھر ہوتے تھے اور وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے تھے اور گزر بسر کرتے تھے یہ ساری سٹیڈی ہم کرتے ہیں history میں history پڑھی کیوں جاتی ہے history اس لئے پڑھی جاتی ہے کیونکہ history پڑھنے سے ہمیں آج کے دنیا کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے it help us to understand our world today اس کے لئے ایک example لے لیتے ہیں جیسے ابھی korona وائرس پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں اور بہت سیادہ deaths سے ہو رہی ہیں ابھی سے سو سال پہلے ایسے ہی انفلوینزا وائرس جو ہے اس کی ووا پھیلی تھی تو اگر ہم سو سال پہلے کے events past events پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس وقت کے لوگوں نے کیا mistakes کی تھی جس کی وجہ سے اس وائرس پر جلدی کابو نہیں پایا جا سکا تھا تو جب ہم سو سال پہلے کی history پڑھتے ہیں تو ان past events سے ہم پتہ لگاتے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں سے کیا mistakes ہوئیں تھی اگر ہم ان mistakes کو اب دور کریں گے وہ غلطیاں نہیں ہونے دیں گے تو ہم اس وائرس پر جلدی کابو پا سکتے ہیں تو اس لئے history جو ہے وہ بہت importance رکھتی ہے کیونکہ past events ہمیں اپنے آج کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں جب بھی ہم history کی بات کرتے ہیں past events کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک date ضرور mention کرتے ہیں جیسے میں اگر آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ 14 اگست پاکستان کب بنا تھا یا پاکستان کب وجود میں آیا تھا تو آپ کا انصر ہوگا پاکستان 14 اگست 1947 AD کو بنا تھا یا آپ سے پوچھا جائے کہ ایدل فطر کب منائی جاتی ہے تو آپ کا جواب ہوگا فسٹ شوال کو منائی جاتی ہے اب یہ دو بالکل different dates ہیں ایک ہے 14th august 1947 AD اور دوسری ہے فسٹ شوال اور یہ دونوں dates بالکل الگ calendar سے تعلق رکھتی ہیں دنیا میں different جو countries ہیں وہ different calendars use کرتے ہیں لیکن ہم یہاں دو calendars کو study کریں گے ایک ہے solar calendar اور دوسرا ہے lunar calendar solar calendar میں one year میں 12 months ہوتے ہیں اور one month میں 30 یا 31 days ہوتے ہیں سوائے february کے منت کے february کا منت جو ہے اس میں 28 یا 29 days ہوتے ہیں february کے منت میں جب بھی 29 days ہوں گے وہ year کہلائے گا leap year جب بھی february کا منت 29 days کا ہوگا وہ leap year کہلائے گا جیسے آپ کا ابھی جو current year چل رہا ہے 2020 AD یہ ایک leap year ہے اگر آپ کے گھر میں calendar ہے 2020 کا تو آپ اس calendar میں february کا منت دیکھئے گا اس میں february کے منت میں 29 days ہوں گے جیسے یہاں پر ہیں یہ 2020 کا february کا calendar ہے اور اس میں 29 days ہیں تو 2020 is a leap year اور اگر یہ پوچھا جائے کہ next leap year کونسا ہوگا تو ہر چار سال کے بعد جو ہے وہ leap year آتا ہے تو اس حساب سے next leap year جو ہے وہ 2024 AD کو ہوگا اب جب میں نے یہاں 2020-2024 لکھا ہے تو ساتھ میں AD بھی لکھا ہے AD stands for anodominy anodominy یعنی in the ear of our lord جس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سال تو جو solar calendar ہے یا christian calendar ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے start ہوتا ہے اس کے لئے ایک مثال لیتے ہیں عابد کی birth date یعنی پیدائش کی تاریخ 7th میں 2010 AD ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عابد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 2010 سال کے بعد پیدا ہوا ہے یہ تھا solar calendar اب ہے ہمارے پاس lunar calendar lunar calendar جو ہے اس میں بھی one year میں 12 months ہوتے ہیں اور ایک منت میں 29 یا 30 days ہوتے ہیں solar calendar میں 30 یا 31 days تھے lunar calendar میں 29 یا 30 days ہیں تو lunar calendar کے days جو ہیں یہاں کم ہیں تو اس وجہ سے solar calendar جو ہے وہ lunar calendar سے 11 days لمبا ہوتا ہے 11 days زیادہ ہوتے ہیں solar calendar میں lunar calendar میں اگر دیکھا جائے تو آپ جیسے اسلامیات میں بھی پڑھتے ہوں گے غزوہ بدر ہے غزوہ عہد ہے ان کی تاریخیں پڑھتے ہیں تو غزوہ بدر جو ہے وہ سندو ہجری کو واقع ہوئی تھی تو ہم اسے لکھتے ہیں 2AH solar calendar میں AD سے منشن کیا تھا سال کو lunar calendar میں AH سے سال کو منشن کرتے ہیں اور AH stands for after hijra جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی lunar calendar تب سے شروع ہوتا ہے آپ کی ہجرت سے مجھے امید ہے آپ کو solar calendar lunar calendar اور history یہ سب چیزیں سمجھ میں اچھی طرح سے آگئی ہوں گی thank you اللہ حافظ